اسلام علیکم محیط ہے یہ جھیل مختلف چھوٹی ندیوں سے پلتی ہے اور دریائے سندھ سے پانی حاصل کرتی ہے پاکستان کی سب سے چھوٹی جھیل کنجیر جھیل ہے جسے کلری جھیل بھی کہا جاتا ہے کنجیر جھیل جنوبی پاکستان میں صوبہ سندھ کے زلہ ٹھٹھا میں واقع ہے یہ میٹھے پانی کی جھیل ہے اور تقریباً چوبیس مربع کلومیٹر نو اشاریہ تین مربع میل کے رکوے پر محیط ہے سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ایشیا کی اور دنیا کی سب سے بڑی جھیل کون سی ہے ایشیا کی اور دنیا کی سب سے بڑی جھیل ہے وہ بحیرہے کیسپین ہے جبکہ اسے سمندر بھی کہا جاتا ہے یہ یورپ اور ایشیا کے درمیان واقع ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایشیا کی جس کی سردیں پانچ موالک سے ملتی ہیں روس، کاغستان، ترگمستان، ایران اور آزربائیجان بحیرہے کیسپین کا ستی رکبہ تقریباً تین لاکھ اکتر ہزار مربع کلومیٹر ایک لاکھ ترتالیس ہزار مربع میل ہے ستی رکبہ کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی جھیل بحیرہے کیسپین ہے نیکسٹ کریسن کیوں بوائلنگ اور بریک ٹرم کس گیم سے وباستہ ہیں ان کے کس سے ان کا تعلق ہے یہ سوال بھی اسسٹن ڈریکٹر انٹیلیجنس بیس سو تیس میں پی پی ایسی کے انتحان میں پوچھا گیا تھا تو اسے بلیٹ کہتے ہیں یا سنوکر سے ان کا تعلق ہے محمد یوسف جسے عام طور پر ایم یوسف یا پاکستان کا موجزہ کہا جاتا ہے پاکستان کے ایک نامور سنوکر کھلاڑی ہیں ان کا شمار ملکی تاریخ کے کامیاب ترین سنوکر کھلاڑیوں میں ہوتا ہے یوسف متعدد قومی چیمپینشپ جی چکے ہیں اور مختلف بین الاقوامی سنوکر ٹورنامیٹس میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں اس نے انیس سو نوے اور دو ہزار کی دہائی کے عوائل میں کامیابیاں حاصل کی اور سنوکر کے کھیل میں اس کی مہارت تکنیک اور مسابقتی جذبے کے لیے اس سے بہت زیادہ مانا جاتا ہے پاکستان کا سب سے باوقار سنوکر ایونٹ سنتالیسویں قومی سنوکر شپ چیمپینشپ جو ہے وہ بیس سو تیس اٹھائیس دسمبر بیس سو بائیس سے تین جنوری بیس سو بائیس تک نیشنل بینک آف پنجاب اسپورٹس کمپلیکس کراچی میں منقض ہوئی اس میں جو فاتحہ تھے وہ سلطان محمد تھے اور ارن اپ جو تھے وہ شان نامت تھے بیس سو تیس ورلڈ سنوکر چیمپینشپ بازابطہ طور پر بیس سو تیس کا زو ورلڈ سنوکر چیمپینشپ ایک پیشہ ورانہ سنوکر ٹرنامیٹ تھا جو پندرہ اپرل سے یکم مائی بیس سو تیس تک شیفیلڈ انگلینڈ کے کروسویل ٹھیٹر میں منقض ہوا یہ مسلسل سنتالیس سمہ سال تھا جب چیمپینشپ ورلڈ سنوکر کا مہرلہ تھا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بیس سو تیس کا ورلڈ سنوکر چیمپینشپ تھی اس میں کون جیتا کون رنرپ رہا تو لوکا بریسل نے مارک سلیبی کو پندرہ آٹھ سے ہرا کر ورلڈ سنوکر چیمپینشپ بیس سو تیس تیس جیت لیا ورلڈ سنوکر چیمپینشپ بیس سو چوویس جو ہے وہ بروز ہفتہ بیس اپرل بیس سو چوویس کو شروع ہوگی اور یہ ٹورنامنٹ جو ہے پیر چھے مائی بیس سو چوویس تک چلے گا اور یہ منقض بھی انگلینڈ کے شہر جو ہے انگلینڈ کا جو کروسیبل ٹھیٹر ہے وہاں پہ منقض ہوگا اور مرزوانی کرے گا نیکسٹ کرسن کون سے مغل حکمران انگلینڈ کی ملکہ الیزبت کے اول کے ہم اثر تھے اکبر دی گریٹ مغل حکمران جو انگلستان کی ملکہ الیزبت اول کا ہم اثر تھا وہ شہنشاہ اکبر آزم تھا اکبر نے مغل سلطنت پر پندرہ سو چھپن سے سولہ سو پائنچ تک حکومت کی اپنے دور حکومت میں اس نے اہم انتظامی اور فوجی استلاحات نافذ کی اور مذہبی رواداری کو فروغ دیا انگلینڈ کی ملکہ الیزبت اول جسے کھواری ملکہ کے نام سے جانا جاتا ہے پندرہ سو اٹھاون سے لے کر سولہ سو تین تک اپنی موت تک جو ہے انگلینڈ اور آئرلینڈ کی ملکہ تھی اور اس کے متعلقہ سلطنت کے بھی بھی ملکہ تھی وہ نیکسٹ کرسن انیس سو چھالیس میں ایٹمی ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کا مطالبہ کس نے کیا یہ تھے جی برنارڈ بارج اور ان کا تعلق امریکہ کے ساتھ تھا پیش کہاں کیا تھے انہوں نے مطالبہ یون جنرل اسمبلی میں انیس سو چھالیس میں ریاست حائے متحدہ امریکہ کی طرف سے جوہری ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کا مطالبہ کیا گیا یہ کال کرنے والا مقصود شخص برنارڈ بارج تھا جو ایک امریکی مالیاتی اور صدر ہیری ایس ٹرومن کا مشیر تھا باروچ نے چودہ جون انیس سو چھالیس کو اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کمیشن کو ایک تجویز پیش کی جس سے باروچ پلان کے نام سے جانا جاتا ہے جس میں جوہری ہتھیاروں کے بین الاقوامی کنٹرول اور مکمل خاتمے کا مطالبہ کیا گیا تھا اس منصوبے کا مقصد جوہری ہتھیاروں کے پھلاوکم روکنا اور جوہری توانائی کے پر امن استعمال کو فروغ دینا تھا لیکن باروچ پلان کو وسیع پیمانے پر بین الاقوامی ہمایت حاصل نہیں ہوئی اور جوہری ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کا باعث نہیں بنی نیکس قویسٹن دنیا کا سب سے بڑا آتش فشان کون سا ہے تو یہ ہے مانو لو حجم اور قیمیت کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا آتش فشان مانو لو ہے مانو لو ایک ڈھال والا آتش فشان ہے جو ریاست حائے متحدہ امریکہ میں ہوائی کے بڑے جزیرے پر واقع ہے یہ ان پانچ آتش فشان میں سے ایک ہے جو ہوائی کے جزیرے کی تشکیل کرتے ہیں اور اسے زمین پر سب سے زیادہ فعال آتش فشان میں سے ایک سمجھا جاتا ہے مانو لو کا قل حجم جو ہے وہ پنجتر ہزار مکب کلومیٹر اٹھارہ ہزار مکب میل ہے اور ستہ سمندر سے تقریباً چار ہزار ایک سو انتر میٹر تیرہ ہزار چھ سو اٹھتر فٹ بلند ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کا سب سے چھوٹا آتش فشان کون سا ہے دنیا کا سب سے چھوٹا آتش فشان تال آتش فشان سمجھا جاتا ہے جو فلپائن کے جزیرے لوزون پر واقع ہے تال آتش فشان ایک پچیدہ آتش فشان ہے جو تال جھیل کے اندر واقع ہے آتش فشان کی سطح سمندر سے صرف تین سو گیارہ میٹر ایک ہزار بیس فٹ انچائی ہے دیرسپوڈنٹ ملتے ہیں نیچ پارٹ میں ایک نئے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ یہ ویڈیو تمام کمپیٹیٹیو اگزام کی تحریک لیے امپورٹنٹ ہے اور یہ تمام سوالات جو آپ کے ساتھ ڈسکس کیے گئے ہیں یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن نے اسسسٹنٹ ڈریکٹر انٹیلیجنس کا پیپر کرنیکٹ کیا تھا بیس صبح 23 کو اس کے سوالات ہیں اور ان سوالات کو ہم نے تفصیل کے ساتھ پیان کرنے کی یہاں کوشش کی ہے تب تک دیجئے اجازت ملتے ہیں دوبارہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ